ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں The Law Show اور میں ہوں زاکر خان بغیر کوئی وقت ضائق کی ہوئے اپنے اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے آپ بات کریں اور اگر آپ نے ٹی وی کا والیوم اپنا بند نہیں کیا تو پلیس کر دیں ہلو 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 جی والیکم اسلام کون بہ رہی ہیں کیا سوال ہے آپ کا سر میرا سیکویسٹر یہ تھا کہ ہم نے انٹرپنیر ویزا اپلائی کیا ہے جی جی ٹائر ون تھا ایکسٹینشن تو وہ ریفیوز ہو گیا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے ایڈنسٹریٹیو ریو کے لیے بھی اپلائی کر دی ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اگر وہ کو ٹیجیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ کیا پروسس کر سکتے ہیں دیکھیں ایڈمنسٹریٹیو ریو میں عام طور پہ ویدن ٹوینٹی ایڈ ڈیز ریسائیڈ کر لیتے ہیں اب جو اگر وہ بھی خدا نخواستہ ریفیوز ہو جائے تو پھر آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نے ساری اپلیکیشن صحیح طرح اپٹیکیشن کی تھی ساری ریکوائرمنٹز بھی پوری کر رہے تھے ڈاکومنٹیشن بھی سارا کچھ صحیح تھا اور پھر بھی ہوم آفیس نے آپ کے خلاف فیصلہ دیئے تو پھر آپ اور ایڈمنسٹریٹیو ریویو میں بھی انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیئے تو پھر آپ اس کو جوڈیشل ریویو پہ جا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں ہوم آفیس کے ڈیسیجن کو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہوم آفیس کی جو اوبجیکشنز تھی وہ صحیح تھی اور آپ نے ضروری کے ڈاکومنٹز جو تھے وہ نہیں لگائے فر اگزامپل انفرمیشن ان کو نہیں دی پوری طرح صحیح اور صحیح طرح اپلیکیشن نہیں کی تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے جوڈیشل ریویو پہ جانے کے ویدن فورٹین ڈیز یعنی کہ جب ایڈمنسٹریٹیو ریویو کا ڈیسیجن جس دن ہوتا ہے اس کے چودہ دن کے اندر اندر آپ نئی اپلیکیشن کر کے صحیح طرح پروپر سارے ڈاکومنٹز وغیرہ لگا کے دوبارہ سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو یہ کہنا مشکل ہے ابھی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ تو آپ کے کیس پر ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی کیا صورتحال ہے اس کے ساتھ سے آئیدہ جوڈیشل ریویو اور نئی اپلیکیشن بہتر ہے اگر خدا نہ خواستہ ڈیسیجن اگینسٹ آتا ہے اللہ کرے ویسے آپ کے حق میں آج ہے اگر اگینسٹ آتا ہے کسی وقیل سے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکرس کر لیجئے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہاں لیو السلام علیکم وعلیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں اقبال بہت رہا ہوں جی ایک عزیز ہے اس کو پینتی سال سے زیادہ ہو گئے انگلینڈ میں رہتے ہوئے بچپن میں آیا تھا اس کا والد بریٹش نیشنل تھا دونوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے تو چھوٹے نے پاسپورٹ بریٹش بنوا لیا اس نے پینتی سال سے بھی زیادہ ہو گیا عرصہ پاسپورٹ بریٹش بنوایا ہی نہیں کیا اب کہیں گیا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں بہت مشکل ہے بننا تو مجھے کچھ انفرمیشن چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پینتی سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اب سوال یہ ہے جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے فادر بریٹش تھے ہاں بریٹش بات تھا ان کے فادر بریٹش تھے اور یہ جو پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے فادر بریٹش تھے یہ یہ تو نہیں پتا دیکھیں اب اس میں میں اس لیے پوچھنا ہوں یہ در آئے نا جب انگلینڈ میں آیا وہ تقریباً دس سال کا تھا تو اس وقت اس کا پاپ کے پاس بریٹش نیشنلٹی تھی دیکھیں بات یہ ہے اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا دیکھیں یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں یہ جو دوست ہیں یا عزیز ہیں یہ بائی برد بریٹش ہوں اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ یہ نہ ہوں اب دونوں صورتوں میں اگر بائی برد بریٹش ہوں تو پھر تو سیچویشن کوئی اور ہوتی ہے ان کے پاسپورٹ کے اپلائے کرنے کے لیے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر سیچویشن کوئی اور ہوگی ان کے لیے پہلے انڈیفنیٹ اپلائے کرنے یا پہلے ان کے لیے لیف کے لیے اپلائے کرنے کے لیے کیونکہ پینتیس سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اس کا اگر ان کے پاس سارا پروف وغیرہ ہے تو ان کو مل تو جائے گا یہاں پہ رہنے کی اجازت اور پھر اس کے بعد ان کی نیشنالیٹی اپلائے کرنے پڑے گی تو بہتر ہے کہ ان کو بہت سٹرانگ کیس بنتا ہے اگر پہنتیس سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ایدر وے کسی بھی طریقے سے بہت سٹرانگ کیس بنتا ہے اگر ان کے پاس پروف بھی ہے کہ وہ یہاں پہ پہنتیس سال سے رہ رہے ہیں بہتر ہے ان کو چاہیے اس پہ مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ان کو پچھائیے کسی وقیل سے جا کے اس کو ڈسکس کریں بہت شکریہ ہلو ہلو اسلام علیکم میں نے تیئر ون انترپنی اور ویزا ایکسٹینشن کے لیے تین ماہ پہلے اپلائے کیا تھا وہ ریفیوز ہو گیا ہے پہلے انہوں نے جو اگریکشن کی ریزن ہے وہ ہے کہ آپ نے ایکاونٹنٹ لیٹر پروائیڈ نہیں کیا اور دوسرا ہے کہ ڈیریکٹر لون ایگریمنٹ میسنگ ہے یہ دو چیزوں پہ انہوں نے بھی ریفیوز کیا اور انہوں نے مجھے اے آر یعنی ایڈمیسٹریٹیو ریویو کے لیے انہوں نے کافتا وہ میں نے کل لاؤس دیٹس ہی وہ اپلائے کر دیا میرا قویسن یہ ہے کہ اگر وہ نیگیٹیو آتا ہے ایڈمیسٹریٹیو ریویو تو اس میں میں مطبب نیو اپلیکیشن یا پریش اپلیکیشن مطبب اپلائے کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو اس کے لیے مطبب خروم آفیس سے میں اپنے ڈاکومنٹ کیسے واپس لے سکتا ہوں یہ میرا قصہ دیکھیں جو پہلی بات یہ ہے کہ بلکل آپ کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواہد ایڈمیسٹریٹیو ریویو کا ڈیسیجن آپ کے اگینسٹ آتا ہے لیکن آپ کے پاس چودہ دن کا ٹائم ہوتا ہے فورٹین ڈیرز جو ایڈمیسٹریٹیو ریویو کا ڈیسیجن کی ڈیٹ ہوتی ہے وہاں سے عام طور پہ وہاں سے فورٹین ڈیز آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ نئی اپلیکیشن کریں اور اس نئی اپلیکیشن میں اگر آپ سارے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں جو ان کی ریکوائیڈ ڈاکومنٹیشن ہے جسے آپ نے اکاؤنٹن لیٹر اور ڈائریکٹر لون نہیں وہ سبمیٹ کیا تھا اس بار سارا کچھ آپ سبمیٹ کرتے ہیں میکنگ شور کہ جو باقی کی بھی ڈاکومنٹس ہیں جو اور بھی ریکوائیمنٹس ہیں یہ نہیں کہ پہلے آپ بولیں گے جی میں نے سبمیٹ کیا تھا اور آپ خالی ہے اکاؤنٹن لیٹر اور ڈائریکٹر لون کا آپ سبمیٹ کر رہے ہیں سارا ایک کمپلیٹ نئی اپلیکیشن ہوگی اور سارا جو اس کی ریکوائیڈ ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کو اس کو فریش سبمیٹ کرنی پڑے گی سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوم آفیس سے کس طرح آپ ڈاکومنٹس منگوائیں میں اس پہ حران اس وجہ سے ہوں کہ عام طور پہ جب آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے تو ہوم آفیس آپ کے اریجنل ڈاکومنٹس سارے بھیجوا دیتا ہے واپس تو اگر آپ اپنے اگر آپ کے کوئی وکیل تھے آپ ان سے کنفرم کر لیں شاید ان کو اریجنل ڈاکومنٹیشن ہوم آفیس نے آلیڈی بھیجوائے ہوں اور اگر نہیں بھیجوائے تو آپ کو چاہیئے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو چونکہ آپ کے پاس بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہوگا فورٹین ڈیس کا تو اس میں آپ اگر کوئی ایسے اریجنل ڈاکومنٹس جو کہ آپ کو سبمیٹ کرنے تھے اور وہ نہیں ہیں آپ کے پاس تو پھر آپ ان کی کوپی سبمیٹ کر دیں اور ان کو ہوم آفیس بتا دیں کہ آپ نے مجھے واپس نہیں کیا اور اریجنل آپ کے پاس آلیڈی ہے تو وہ اس طریقے سے کور ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کا آپ کے سوال کا جواب مل گیا گا بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلائیو سلام علیکم وعلیکم سلام کون سب ہو رہے ہیں سب اسمان بات داروں لندن سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو پارٹنر ہے وہ بیسکلی یہاں پہ رہ رہ رہی ہے for the last six years for the last six years جی اور وہ اپلائی کنا چاہ رہی ہے اپنے رسیڈنسی کے لیے بیسکلی جس question یہ بیسکلی کہ جب وہ آن لائن اپلائی کر جس میں دو آپشنز ہیں ایک بائی پوست اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک بائی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو what is the procedure to apply اور کونٹی اپلیکیشن ہوگی دیکھیں اگر procedure تو آپ نے خود مجھے بتا دیا کہ یا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں بائی پوست اپلائی کر سکتے ہیں تو یہی procedure بائی پوست بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں آن لائن جب اپلیکیشن سبمیٹ کریں گی تو پھر اس کے بعد وہ ان کو reference issue ہوگا ہے جو بھی اور اس کے بعد original documentation وہ بائی پوست بھیجیں گی اور ان کو permanent residence کا جو ای اے کا فارم ہوتا ہے پی آر وہ ان کو سبمیٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ان کو ساری documentation دینی پڑے گی اپنے last five six years جب سے وہ یہاں پہ رہ رہی ہیں ای ایو national ہیں وہ یہاں پہ جو ان کے passport ہے پلس ان کے treaty right جو excise وہ last five years کی کام کرنے کا proof bank statement وغیرہ وغیرہ امید کرتا ہوں اسمان صاحب آپ کو یہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے call اگر چلتے ہیں hello 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 jy jy hello آپ کی call through ہو چکی بولیے کون بولی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سان ہو گیا شادی کرے ہو جی اور میرے بیٹا بھی ہے ایٹ ویکس ہو گیا بیٹا اور میں نے immigration solicitor کے دیئے تھے اپنے مریج پیپر سارا کچھ انگلیش میریج بھی کری تھی اور نکا بھی دونوں بیٹے کے بھی کاغذ دے دی پاسپورٹ گیا سارا کچھ جو بیس سٹیفکٹ چاہی تھا جو وکیل تھے وہ کہہ رہے تھے چھے ویکوں بعد ویزا جو سنہ وہ لگ جا جائے گا اب چھے ویکوں سے اوپر ہو رہا ابھی تک immigration سے ویزا نہیں آیا اور میں سوچ ریمائنڈر لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لوکل ایم پی سے رابطہ کریں ان سے بھی رابطہ کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال سے میرا کیس ہوم آفیس میں پڑھا ہے آپ ساری ڈیٹیلز جب ان کو بتائیں گی تو آپ لوکل ایم پی ہیں وہ بھی ہوم آفیس کو لکھیں گے تو اس طریقے سے کرنے سے امید ہے کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ جلد ویزا آ جائے گا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو 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 جی آپ کی کال تھو ہو چکی ہے کون سب ہو رہے ہیں ہلو میرا نام سیان مجھے میٹو مولا دو بار مجھے دائی سال پر مجھے 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 دو منت ہو گئے ہیں ابھی ان کا کوئی رپلایا آیا جی ابھی ان کا کوئی کوئی رپلایا نہیں آیا نہیں وہ انہوں نے سنگر پر بیجا تھا اس کے بار تو دیکھیں آپ آپ کے اندر اندر بیجے تکلے لیکن دیکھیں عام طور پہ تین سے چھ مہینے کا ٹائم فریم ہوتا ہے اگر اس دوران ڈیسائیڈ ہو جائے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن اتنا ٹائم لگ جائے کرتا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بعض وقت اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جائے کرتا ہے ٹھیک بہت شکریہ جی حسین صاحب بہت شکریہ شکریہ نیکس کالا کی طرف سلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو یہ جی کون سب بور رہے ہیں ریحان بور رہا ہوں ریحان صاحب آپ کی کال تر ہو چکیے بات کریں میں زاکر خان بور رہا ہوں اس وگلائیو ہیں آپ بولیے کیا سوال آپ کا پوچھنا تھا میں چار ماہ سے انگلینڈ آیا ہوں میں فادر کی بیس پہ وہاں پہ اپیل کی تھی تو می فادر بیٹیش نیشن وڈر بیٹیش وڈر ایکسپائرڈ ان نائن تی ان ٹو تھوزن سیونٹین جی جی تو اس سے پہلے میں نے اپلائی کر دیا تھا پھر می نے بیٹیش سیٹیزن شیپ دی جی جی میں یہاں پہ آیا ہوں لیکن یہ پوچھنا تک کیا میں کام کر سکتا ہوں ایک نمبر دوسری چیز بیٹیش سیٹیزن شیپ جو اگر ختم ہو جائے اس کا طریقہ کھا دیکھیں یہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور اس میں دیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے چونکہ اس پروگرام میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں میرا مشورہ یہ بہتر یہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہئے تو میرا بھی ایمیل ایڈرس پروگرام ختم ہونے سے پہلے آئے گا ختم ہو گیا اس لئے مزید کالز آج نہیں لے سکتے ناظرین لوگوں سے بات نہیں ہو سکتے انشاءاللہ نیکس ویک نیکس ٹیوز دیکھو دوبارہ آپ سے وینس ٹیوی پہ شام چھے بجے ملاقات ہوگی میرا ایمیل ایڈرس اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اس وقت ایمیل ایڈرس سکرین پہ آرہا اس ایمیل ایڈرس پہ آپ پروگرام کے بعد بھی مصیر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی وینس ٹیوی پہ اپنا خیال رکھیں دعا میاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ